اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیلنگ فین ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے جب سیلنگ فین کی بیرنگ آواز کرتی ہے یا سیلنگ فین جام ہو جاتا ہے تو جب ہم اسے کھولنے کی کوئش کرتے ہیں تو پنکھے کی جو پیپر ہے وہ کھڑ جاتے ہیں جس کی ویسے پنکھا شارٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر سے ریوائنڈنگ کرنی ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے طریقہ پر باتچیت کریں گے جس کے ذریعے ہم سیلنگ فین کی بیرنگ کو چینج بھی کر سکیں اور سیلنگ فین کی وینڈنگ کو بھی نقصان نہ ہو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنکھا بہت زیادہ جام ہے تو اب ہم اسے کھولیں گے اور یہ دیکھیں یہ نیچے کیپ ہے ہمیں کھولنے کیلئے اس کیپ کو بھی کھولنا ہوتا ہے جیسا کہ اس کے تینوں سکرو پہ کھولے جا چکے ہیں اور اب ہم اس پہ اس طرح سے ایک نشان لگا لیں گے کہ دوبارہ جب ہم اسے فٹ کریں تو اسی نشان پہ فٹ کریں اور کسی طرح سے کور جو ہے انبیلنس نہ ہو نورملی طور پہ جب ہم پنکھے کو کھولتے ہیں جب پنکھا جلاب ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ایک شاوٹ لگا کے ایک ریڈ لگا کے اس طرح سے چوٹ لگاتے ہیں اور یہ پنکھا کھول جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ریڈ لگا کے ہم اس میں چوٹ لگاتے ہیں ایسے لیکن اس طرح پیپر بھڑ جاتے ہیں اور پنکھا شاڑ ہو جاتا ہے تو جلے بے پنکھے کو ہم اس طرح سے کھولتے ہیں اگر آپ کو کسی صحیح پنکھے کو کھولنا ہو تو اس کے لیے آپ اس پولر کا استعمال کریں گے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ سلنگ فین کو کھولنے کے لیے یہ پولر بنائے گیا ہے اور یہ پولر تین سو روپے میں مل جاتی ہے وینڈنگ وائر کی جو شاپ ہوتی ہے جہاں پہ وینڈنگ وائر اور پیپر وغیرہ ملتے ہیں ویسی دکانوں میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ الگ الگ سائز کی گھوٹی بنی ہوئی ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کون سی گھوٹی اس میں لگ رہی ہے تو ہمیں آرام سے اسے لگانے کے بعد اسے ہلکا سا ٹیٹ کر لینا ہے جیسا کہ ہم نے اس گھوٹی کو لگا دیا ہے اور اب ہم اس پولر کو اس میں لگانے جا رہے ہیں یہاں سے ہمیں آرام آرام سے اسے ٹیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں ٹیٹ جرتے جا رہا ہوں یہاں سے یہ کھلتا جا رہا ہے جیسا کہ ہمارا یہ فین کھل چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائنڈنگ بلکل صحیح ہے اور پنکہ صرف جام تھا ہم نے اس کی بیرنگ کو کھولا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ بیرنگ بلکل نہیں گھوم رہی ہے یہ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ پنکہ جام ہو گیا تھا اس بیرنگ کو نکالنے کے لیے ہم پولر کا استعمال کریں گے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی دیکھا چکا ہوں کیونکہ اس پولر کے ذریعے بیرنگ آسانی سے نکل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پولر ہم نے خود بنایا ہے تو ہم یہاں پہ اسے اس طرح سے لگا دیں گے جیسا کہ دوستو ہم نے اس پولر کی مدد سے نہایتی آسانی کے ساتھ اس بیرنگ کو نکال لیا ہے دوستو یہ 62-02 کا سائز ہے تو 62-02 کا سائز کا بیرنگ یہ ہم نے لے لیا ہے اور اس بیرنگ کی قیمت پچاس روپے ہے یہ لوکل والی بیرنگ ہے اور اب ہم اسے اس میں لگانے جائے جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوکل والے بیرنگ ہوتے ہیں تو ہمیں اسے لگانے کے بعد دوبارہ گریس کر لینا چاہیے اس طرح سے بیرنگ میں پائیداری آجاتی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں گریس بلکل نہیں ہے تو ہم اس میں گریس ڈالیں گے جیسا کہ دوستوں اس سلنگ فین کی ایک بیرنگ کو ہم نے completely change کر دیا ہے اور اب ہم نیچے والے بیرنگ کو بھی دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں اس میں بھی ہلکی ہلکی آواز ہو رہی ہے تو اب ہم اسے بھی change کریں گے اسے change کرنے کے لیے ہمیں اس کی connection کو کھولنے ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے بہت سائے بندے آگے فز جاتے ہیں connection کھولنے کے اوپر تو اس کا simple طریقہ یہی ہے دوستوں کہ آپ connection کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کی pick کھہچ لیں یعنی آج کل تو تقریباً لوگوں کے پاس mobile ہوتی ہے اور mobile میں camera ہوتے ہیں تو آپ camera والے mobile سے اس کی تصویر کھہچ لیں کہ کون سی اطار کہاں پہ لگی ہوئی ہے ایک simple طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بلکل بچھلی کام نہیں جانتے ان کے لئے اور پھر آپ دوبارہ جب اسے fit کریں گے تو اسی طرح اس تصویر کو دیکھ کے آپ ان کی تاروں کو جوڑ سکتے ہیں یہ دو تار red ہے ایک black ہے black والی جو ہے وہ common ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار direct اوپر جا رہی ہے تو running starting کو ملا کے جو ایک تار بنائی جاتی ہے اسے common کہتے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ دو red تار دیکھ رہے ہیں ایک میں gate لگی رہی ہے تو gate لگانے کا مقصد یہ ہے یہ پہچان ہوتا ہے کہ یہ running ہے یہ running equal ہے اور یہ starting کے اسٹارٹنگ کی تار جو ہے وہ direct capacitor میں لگی بھی ہوتی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھیں اس کا کسی اور سے کوئی contact نہیں ہے اسٹارٹنگ کی تار آگا directement capacitor میں لگ جاتی ہے اور یہاں پہ ہم tape کر رہیتے ہیں یا slip چاہا رہیتے ہیں اور جو running کی تار ہوتی ہے وہاں کے capacitor میں لگ جاتی ہے اور capacitor سے لگتے ہوئے یہ تار اوپر جاتی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس connector میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیپشٹر گتار اور رننگ گتار دونوں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کامن گتار یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ہم جلدی کے ساتھ ان کے کنیکشن کو کھول لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر والے کبر کو بھی کھولتے ہیں اب ہمیں اسے کھولنے کے لیے اس کے پن کو نکالنا ہوگا اور اس کو روکو لوس کرنا ہوگا اور اب ہمیں اس رڈ کو آرام آرام سے کھولنا ہے پوری طرح سے نہیں کھولنا ہے تھوڑی سی کھولنے کے بعد اب ہم اس کوئلے کے اوپر چوڑ دیں گے یہاں پہ ہم دیں گے رڈ اور رڈ کو یہ کلوے کی رڈ ہے اس رڈ کو اس خساپ سے ہمیں چوڑ دینا ہے دیکھیں گے کبر اسی طرح کا اوپر بھی کبر ہوتا ہے اور اس میں بیرنگ فٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس رڈ کے ذریعے یہاں پہ چوڑ دینا ہوتا ہے ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے ہم اندازہ کر لیتے ہی کہ ہمارا جو راد ہے یہاں پہ جا کے لگ رہا ہے اگر اس جگہ پہ ہم چوٹ دیں گے یہاں پہ تو اس صورت میں کورٹ ٹوٹ جائے گی یہ دیکھیں اس کا اندازہ ہم اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جا کے کورٹ پہ لگا ہوا ہے کورٹ کے کالر پہ اب ہم اسے یہ دیکھیں یہ نیچے چلی جا رہی ہے اس طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو یہ شاپٹ ہے یہ صحیح جگہ پہ لگی ہوئی ہے اب بات آجاتی ہے کہ اس بیرنگ میں آواز ہے اور اس بیرنگ کو ہم کیسے نکالیں یہ بھی ایک مشکل ترین کام ہے کہ اگر ہم اس بیرنگ میں پولر لگاتے ہیں تو پولر کی جو بولٹ آکے یہاں پہ لے گی وہ ان تاروں کو کٹ دے گی اگر ہم ان تاروں کو یہاں سے نکال لیں کہ کوئش کریں گے تو یہ تاریں اتنی زیادہ سخت ہو گئی ہیں کہ یہ تاریں یہاں سے ٹوٹ سکتی ہیں اور اگر تاریں ٹوٹ گئی تو دوبارہ تاریں نہیں لیں گی کیونکہ یہ سلور کی وائر ہے اور ساری تاریں سخت ہیں دوبارہ ہم اس کے ٹنگ کھول نہیں سکتے ہیں اس صورت میں پھر ہمیں پنکھے کو نئی ریوائنڈنگ کرنی ہوگی تو اس بیرنگ کا بھی نکال لے گا ایک سمپل سا آسان سا طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم اس بیرنگ کو نکالیں گے اور ہمیں تاروں کو بھی نہیں نکال لاؤگا جیسا کہ یہاں پہ ہم نے اسے چڑھا دیا ہے تو اب ہم اسے اس طرح سے اُلٹا کریں کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ راڑ جا کے یہاں سے اس بیرنگ پہ لگ رہی ہے تو ہم یہاں سے چوٹ دے کے اس بیرنگ کو نکالیں گے یہ بلکل سمپل اور آسان طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے بینا کنیکشن کو کھولے ہوئے اور بینا ان تاروں کو نکالے ہوئے آپ اس طرح سے بیرنگ کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں دھاگیں وغیرہ بھی اس میں پھسے ہوئے تو ہمیں انہیں بھی نکال لیں اس بیرنگ کو لگانے کے لیے ہمیں اس طرح کا پائپ کی ضرورت ہوگی ایک چھوٹی سی اور بینا پائپ کے بھی ہم اسے لگا سکتے ہیں لیکن پائپ سے چھوٹ برابر لگتی ہے جیسا کہ یہ اوپر والی بیرنگ بھی لگ چکی ہے اب ہم اسے بھی گریز کر دیں گے اس سے پہلے ہم اس کے شارڈ وغیرہ کو چیک کریں گے کہ اپنی دیر ہم نے اس پہ کام کیا ہے آیا ہمارا پنکھا جو ہے وہ شارڈ نہیں ہو گیا ہو تو شارڈ چیک کرنے کے بعد اس کی ہم وارنیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی دوبارہ سے فٹنگ کریں گے جیسا کہ دوستوں سپلائی پوری برابر ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کامن ہے بلیک تار جو ہے وہ کامن ہے دو ریڈ ہیں یہ جو ہیں رننگ سٹارٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے رننگ میں لگایا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلب پیش جل رہی ہے اب میں سٹارٹنگ میں لگانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں سٹارٹنگ میں لگا رہا ہوں اور اب بلب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلب سلو ہے یہ دیکھیں یہ رننگ میں ہے بلب آپ کو تیز نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں میں سٹارٹنگ میں لگا رہا ہوں بلب سلو ہو گئی اور پھر یہ دیکھیں رننگ میں تیز ہے سٹارٹنگ میں سلو ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے اس پہ میری پہلے سے ویڈیو موجود ہے تفصیلی ویڈیو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے دوستو اب ہم اس پنکھی کو دوبارہ سے فیٹنگ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے سلنگ فین کے بیرنگ کو پروپر طرقے سے چینج کر دیا ہے اور یہاں پہ اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہے اور ہمارا یہ سلنگ فین آن ہو چکا ہے یہ تھا دوستو سلنگ فین کے بیرنگ کو چینج کرنے طریقہ جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکفرانس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے لائکن بھی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ اللہ حافظ